بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ بزنس یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان ایم رفیق دوستو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ انسائٹ بزنس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکیں پیارے دوستو آج آپ کو کارپٹ کلینر کی فارمولیشن بتانے جا رہا ہوں کس طرح آپ اپنے گھر سے ہی کارپٹ کلیننگ کا کام کر سکتے ہیں وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ یا پھر یہ پرادکٹ بنا کر آپ سیل کر سکتے ہیں اس کی مارکیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی لو انویسٹمنٹ سے آپ دس ہزار پر لگا کر اس کی پرادکٹ بنا کر کارپٹ کلینر کو بنا کر آپ سیل کر سکتے ہیں یا وہ دوست یو کیمیکل کا کام کرتے ہیں جیسے سویپ بناتے ہیں ہارپک بناتے ہیں بلیچ بناتے ہیں وہ ساتھ اس پروڈکٹ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بہ آسانی اپنا برینڈ بنا کر مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں پریکٹیکل ویڈیو کی طرف سب سے پہلے دوستو آپ نے وارٹر لینا ہے یہ دیکھیں پانی لیا ہے میں نے چار سو ایمل چار سو ایمل پانی میں میں نے پچاس گرام شیمپو بیس پہلے ہی ڈیزالف کر دی ہے تاکہ شیمپو بیس جو ہے وہ جلدی ڈیزالف نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی پانی میں حل کر دیا ہے تو دوستو میں نے کیا کیا چار سو ایمل پانی لیا اور پچاس گرام اس کے اندر شیمپو بیس ڈالی اور اس کو اچھے طریقے سے ڈیزالف کر دیا اب اس میں تیسرا کیمیکل کون سا ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے ایس ایل ایس پورڈر اس میں ایس ایل ایس پورڈر جو ہے وہ ڈلے گا دس گرام یہ دس گرام ایس ایل ایس پورڈر اس کے اندر ڈال دیا اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھئے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب اس میں چوتھا کیمیکل کون سا ایڈ کریں گے وہ ہے ٹی ایس پی ٹرائی سوڈیام فاسفیڈ ٹی ایس پی یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چالیس گرام ٹی ایس پی کتنی چالیس گرام یہ ٹی ایس پی چالیس گرام ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے اس کو ڈیزال کریں گے اس کے اندر یہ دیکھئے اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈیزال ہو گیا اب دوستو اس کے اندر اگلا کیمیکل کیا ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم فارمولین ڈالیں گے دو ایمل یا تین سے پانچ ایمل پر لٹر بھی ڈال سکتے ہیں یہ دو ایمل اس کے اندر ہم فارمولین ڈال دیں گے تاکہ یہ خراب نہ ہو خراب تو ویسے بھی نہیں ہوتا برحال اتیاطاً اس کے اندر ہم دو ایمل فارمولین کو ڈال رہے ہیں چاہیں تو اس کے اندر آپ کوئی خوشبو ڈال سکتے ہیں کوئی کلر دے سکتے ہیں اگر نہیں چاہیں تو ایسے ہی ٹرانسپیرٹ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو گڑا کرنا چاہیں تو آپ تھوڑا سا نمک اس میں ڈالیے یہ گڑا ہو جائے گا اور اگر ایسے ہی آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں شاور والی بوتل میں سپریے والی بوتل میں تو پھر یہ ایسے ہی چل جائے گا اگر آپ کیپ والی بوتل میں اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سنمہ قسمیں ڈال کے اس کو گڑھا کر لیجئے تو یہ کارپٹ کلینر دوستو تیار ہے آپ اس کو بنا کر فیدہ اٹھائیے میں نے ڈسکرپشن کے اندر اس کی فارموزیشن دے دی ہوئی ہے اب وہاں سے کوئنٹیٹی چیک کر لیجئے گا اور یہ پروڈکٹ بنا کر آپ مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اس کی مارکیٹنگ بہت آسان ہے آپ چاہیں تو دور ٹو دور اس کی مارکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ شاپس پر اس کی مارکیٹ کر سکتے ہیں بڑے بڑے مارٹس پر کر سکتے ہیں کوالٹی بہتر رکھیں اچھی رکھیں اور پیکنگ بہت پیاری بنائیں تو انشاءاللہ یہ پروڈکٹ آپ کی چل جائے گی اور آپ ایک برینڈ سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ